آج آپ کے سامنے آیت الکرسی کا نقش جو ہے وہ لکھ کر بتاتا ہوں کہ آیت الکرسی کے نقش کے اندر جادو کا علاج جو ہے بہت مجرد ہے اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہو تو آیت الکرسی کا نقش لکھ کر پینے کے لیے بھی استعمال کرے اور اپنے بازوں پر باندھے یا گلے میں باندھے جس طرح وہ مناسب سمیتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور پینے کے لیے جو نقش ہوگا تو وہ تین ہفتے پینے ہیں متواتر بیچ میں ناغا نہیں ہونا چاہیے صبح نہار مو پیئے اور رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو پانی میں ڈال لیں اور یہ پانی استعمال کرتے رہے دین ہفتے متواتر یعنی اکیس دن تک یہ مکمل کرنا ہے تو اس کے بعد اکیس دن پورے ہو جائے تو پھر ایک نقش لکھ کر تاویز بنا کر گلے میں ڈال لیں یا بازوں پر باندھے اگر بازوں پر باندھ رہا ہے تو مرد حضرات جو ہے ماں بازوں میں باندھے اور عورتیں جو ہے دائیں بازوں میں باندھے اب یہ نقش میں لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں کیسے لکھا جائے گا اس نقش کو اعداد کے عطبہ سے لکھ کر پینے کے لیے بھی استعمال کیے اور اس کو بازوں پر بھی باندھے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا پہلے یہاں سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا عدد کے ساتھ سے لکھ لیں یہاں سے شروع گئے یہ جس طرح میں خانوں پر لکھ رہا ہوں وہ اسی طرح ترطیب سے خونے جس خونے میں میں لکھتا ہوں اسی طرح آپ نے لکھنا پھر جا کے فائدہ ہوگا ٹھھے رہا ہوں ہاتھ اس طرح یہاں پر لکھتا جائے گا پہنکاری ساٹھ ساٹھ یہاں لکھتا جائے گا پہنکاری ساٹھ یہ اس طرح سے لکھیں لکھ کر اس کو روگ نکاغذ پر پینے کے لئے جو لکھنا ہے وہ روگ نکاغذ پر لکھیں یا پلیٹ پر لکھیں روگ نکاغذ پر لکھ کر یا پلیٹ میں لکھ کر اس کو بوتل میں ڈال لیں اور یہ صبح نہارموں اور رات میں سوتے گھر پانی پینا ہے اور اسی طریقے سے اکیس دن کا یہ مکمل کوس کر کے پھر کسی عام حاکی کاغذ پر لکھ کر اس کو مم بنا کر گلے میں ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے بازو پر باندھیں تب بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت فائدہ ہوگا جو نقش یہ آپ کو لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کو آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر کیا جائے گا اتنوں آپ کو فائدہ ہوگا اللہ پاکہ ہم سباؤ ہر قسم کے حاصل دن کے حسن سے ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ فرمائیں موسیقی